اہل سنت والا جماعت نے راولپنڈیو اسلامباد میں یوم شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے ریلیاں نکالی یوم شہادت سیدنا فاروق عظم کے حوالے سے یہ انتائی ضعیف اور انتہا درجہ کا کمزور کول ہے یعنی یہ جو حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یکم ورم کو بتایا جاتا ہے تو یہ بلکل یوں سمجھ لیں آپ کے ضعیف اشترین ضعیف کول ہے جبکہ سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جو مضبوط روایات ہیں وہ ذلحجہ کے مہینے کی آخری تباریخ ہیں ہم بھی مناتے ہیں یا کم محرم کو مناتے ہیں یوم سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہ ہے کہ اس تاریخ کو منائے بھائی جیس بھی تاریخ کو منائے یہاں پر لوگوں کی نیتوں کے بارے میں بیٹھ کر ہمارا فیضلہ کرنا کہ اس نیت سے منائے گیا اور اس نیت کے بات اگر پر بارل ربی اول کو شہادت بنانے لگے تو کیا مناسب ہوگا آپ کہنے کے لئے ہم نے بہت ساری چیزوں کو کنٹروورشل بنانے کی جنب کوشش کی ہے ایسا ہی ہے اختلافات علمی اختلافات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں لیکن جب آپ ان علمی اختلافات کی بنیاد پر سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت ہی مضموم اور قابل مضمت رویہ ہے ایسا ہی ہے کہ محرم آنے والا وہ دی پہلی تاریخ سے بیلکل فساد دی نیت رینہ نے کتاب بے حضرت عمر رضی اللہ اس میں شہید ہوئے اس تو حکومت دی جن مناوے تیسے ہی مناونا تاکہ شیعہ لوگ ان امام سانو اندہ کو ذکر شروع کرنے لان سوٹا واوا ہوئے حضرت عمر رضی اللہ کے ترپیے وہ حضرت سانو اندہ ترپیے نیتا ہی فتب ہو رہا مسئلہ اگر ہوئے نہیں رمنا لبنا اور ہورندا باد نہیں ہے چار دن باقی سے جل حجزہ جزو حضرت عمر رضی اللہ قوت ہو گئے لخمی نہیں ہوئے فوت ہو گئے ابو جہ عثمان یوم الاسلین لے لیلہ دن باقیت منزل حد اور جل حجزہ ایک دن باقی سے سو مواردہ دن سے جزو حضرت عثمان رضی اللہ بیعت ہو گئی بیعت ہی مہرم تو پہلو اے صفاہ ستر تو پڑھیں کوچھی گئے اے دو تے واقعے جلے سے انہوں نے درستی کرنی دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے باراندر حجزہ شہید ہوئے حضرت عمر رضی اللہ چار دن پہلے انہوں نے شہفات ہو گئے اور پھر خلافت دا فیصلہ تین دن ہو گیا ایک دن موارم تو پہلائیں بیعت حضرت عثمان رضی اللہ ہوئی یکم محرم الحرام ربانی صاحب ہمیں کسی صورت میں بھی نظر نہیں آتا کسی نے بھی قول نہیں کیا یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے ایک ضعیف روایت کے مطابق یوم تدپین جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یکم محرم بنتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ یوم شہادت اور یوم تدپین میں فرق ہوتا ہے پوری تاریخ اسلام میں صرف ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات ایسی ہے جن کا یوم شہادت ہوا 26 کو ہوتا ہے یا 29 کو ہوتا ہے اور ان کی یاد جائے وہ یکم محرم الحرام کو منائی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا فتنہ بپا کرنے کی پاکستان میں کوشش کی جاتی ہے جس کو ہم نہیں کرنے دیں گے بس میرے خیالے کام آسان ہوگی آپ کو معاملہ آسان کرتے ہیں ایک دلیل دیتے ہیں تاریخی حوالے ہم کہتے ہیں 26 الحجہ کو مجھے آج بتا دیں مجھے تاریخ کا کوئی حوالہ دے دیں یاکم محرم الحرام کو سید عامر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دن منایا گیا ہو مفتی آپ نے تمہارک سب حوالہ دے رہے ہیں مفتی نے بجرمان سب کو یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں تھی میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو توچھنا چاہیئے کہ آپ کسی کی دلیلتے تاریل کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں اگر پلان کر کے کوئی پروگرام کیا جا رہا ہے یاکم محرم کی بات ہے نا یہ تکفیریوں نے انیس سو چاون میں شروع کیا اس ملک میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اور پھر زیا کے زمانے میں انیس سو اکیاسی میں وہی تنظیم جنہوں نے تکفیر 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 وہ شروع کیا فتنہ فساد شروع کیا اب جن کے خلاف رد الفساد اور یہ تمام تر آپریشن جو ہے وہ لانچ کیے گئے ان لوگوں نے یہ شروع کیا یہ بات صرف وہ سن سنا کے سننی والی بات ہے پڑ پڑا کے سننی والی بات نہیں یہ تو چند خوارج نے دس محرم الحرام کو جو واقعہ صحیح سنت کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ملتا ہے کہ واقعہ کربلا ہوا اس واقعے کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے کہ اس کا امپیکٹ کم پڑے تو یکم محرم کو سیدنا عمر کی شہادت کا دن مشہور کر دیا حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے اور میری اس ویڈیو کے ذریعے اس میں رجوع بھی ہو جائے گا میں نے اس پر کافی تحقیق کرنے کے بعد اس ذریعے پر پہنچا ہوں کہ کسی بھی اہل سنت کے محقق نے آج تک ان چودہ سو سال میں سیدنا عمر کا یوم شہادت یکم محرم نہیں لکھا بلکہ ذلہجہ کا آخری اشرا ہے اور موسٹ پروبیبل اس میں وہ اٹھائیس یا انتیس ذلہجہ ہے تئیس ہجری کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی انتیس ذلہجہ تک ایک ضعیف روایت ملی ہے اور وہ بھی کلیر نہیں کرتی وہ صرف یہ ہے کہ جب ہم سیدنا عمر کو دفنا رہے تھے تو یکم محرم کا چاند نکل آیا تھا لیکن یہ بھی روایت سیسنہ سے ثابت نہیں ہے تقریباً کتابوں میں یہی باتیں لکھتی ہوئے ہیں ابن کسیر کا خلدون کا حوالہ دیتی ہے جی نہیں یہ کہ خلدون کے علاوہ ابن سعد نے لکھا ہے اسی طریقے سے جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے اور البدایہ بن نعایہ نے لکھا ہے اللہمہ زہبی نے لکھا ہے اور اسی طریقے سے ابن جریر تبری نے لکھا ہے اور اس کے علاوہ تاریخ الخلافہ نے لکھا ہے تاریخ ابن کسیر نے لکھا ہے یہ جتنی کتابیں اور محمد حسین اکل سمیت بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے جو چھبیس والی بات حضرت نے کیا اور جس انداز میں کیا ہے وہی بات ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور یہ اقوال بھی ملتے ہیں تئیس بائیس کو آپ کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا اور چھبیس یا پچیس کو آپ کی شہادت ہو گئی اور یہ دوسری روایت معتبر ہے اور جو بات انہوں نے فرمائی یکم معرم کا جو قول آپ کی تدفین کے حوالے سے ملتا ہے وہ بھی بڑا ضعیف ہے اور یہی باتیں جو ہے وہ اس سے میں کلی طور پر اتفاق کرتا ہوں دیکھیں حضرت عثمان کی شہادت کے حوالے سے بھی اقوال تو مختلف ملتے ہیں معتبر روایات تو وہی ہیں بارہ یا تیرہ زلجہ کی لیکن وہاں ہمارے ہاں اٹھارہ زلجہ کو جو ہے وہ اس کو لے آئے اور اسی طریقے سے چھبیز زلجہ والی بات کو جو ہے وہ یکم معرم تک لے گئے تو یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اصل میں اس کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اس ملک میں یہ کس وقت ہو رہا ہے یہ انتشار اور اقتراک پیلانے کے لیے ہو رہا ہے یہ پیلانے کی